اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وسلم و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج مکہ میں ماشاءاللہ میں موجود ہوں اور گرمی بھی ماشاءاللہ بہت ہے میں تورجی ابھی نکلا ہوں تو پسینا ہو گیا ہوں تو سوچ رہا ہوں یہاں سے چلتے ہیں طائب تو وہ ہے ماشاءاللہ طائب جو ہے جیسے ہمارے یہاں پاکتر میں جاتے ہیں ہم لوگ اسلام آباد کو مری وغیرہ تو ایسا ایک شہر ہے مکہ سے نزدی کے تقریباً سوہ گھنڈے کا سفر ہوگا الشفا آج طائب سے ہم آگے جائیں گے الشفا یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور وہاں پہ تقریباً ہفتے میں ایک دو مرتبہ بارش وغرہ بھی ہوتی رہتی ہے اور وہاں پہ پارک وغرہ بھی ہیں پوٹر کی اوٹلیں وہاں کھانے پینے کے لیے اور ایک تفریق آئے ماشاءاللہ اور مکہ جدہ والے اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو آج ہم بھی وہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ چلیں گے آپ سب کو لے کے اور آپ بھی جو آتے ہیں یہاں عمرے پہ زیارت پہ آپ بھی جا سکتے ہیں بالکل آپ بھی جا سکتے ہیں چلتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بسم اللہ بیٹھیں گاڑی میں وزٹ کریں اور خوبصورت ایک راستہ بھی ہے پہاڑی کا وہ بھی آپ کے ساتھ میں وزٹ کروں گا انشاءاللہ جی یہ ہے منظر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور الہدہ کی جڑائی پہ والا الہدہ طائف سے پہلے آتا یہ ایک علاقہ ہے جو الہدہ کے نام سے اور اتنا بہترین موسم ہوتی ہے یہاں پہ اور ہوا تھنڈی رہتی ہے اور اس سے بھی ایک اور خوبصورت پہاڑی پہاڑی آئیں اس کا نام ہے الشفا اور کوشش کروں گا انشاءاللہ کی موڈ بنا تو شفا پہ چلوں گا آپ کے ساتھ تو وہاں کا بھی وزٹ کریں گے انشاءاللہ اور یہ پوری جو پہاڑی دیکھ رہے ہیں ہم اس سے اقراز کرتے ہوئے وہ سامنے بیلدنگیں اوپر جڑائی پہ ہم نے پہنچنا ہے یہ بڑی محنت سے راستہ ماشاءاللہ بنایا گیا ہے بہت پہاڑے بڑی بڑی پہاڑے کٹ کٹ کے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہم پہنچ چکے ہیں لہدہ میں اور یہاں سے آپ کے ساتھ مزید ہم آگے جا رہے ہیں الشفاری سائٹ میں یہ خوبصور نظارے دیکھیں پارک دیکھیں تا یہ طرف تو اس طرف فری پارک ہوتے ہیں روڈوں کی کناروں میں بندے بیٹھ جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں ماشاءاللہ خوبصور دیکھیں خجوریں لگی ہوئی ہیں فیملیاں یہاں کے بیٹھ جاتی ہیں گھر سے کھانا ہوگرہ لاکھے یا کچھ ہوتلوں سے خرید گئے وہ چادر ہوگرہ جیسے ہوتی ہے وہ بچھا کے ماشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں تو رات بھر یہی رہتے ہیں اور پھر تقریباً رات کے دس بارہ دو بجے پھر مکہ کی طرف روان بھی ہوتی ہے اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ سبزیاں ہو گئی ہوئی ہیں یہ اہلہ حدا کے اندر ہیں یہاں پہ فروٹ جیسے دوت ہو گیا اور انجیر ہو گیا اور اس کے علاوہ انگور اور کلاب کے پور ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان علاقوں کیونکہ یہ علاقے تھنڈے ہوتے ہیں تو بہت حساب سے اس طرح کی جگہیں بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ باغات ہوتے ہیں یہ ابھی تھوڑے سے باغات ہیں اس کے علاوہ بہت ہوتے ہیں دو پیچھے بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت باغات ہیں سبحان اللہ جگہ جگہ پہ اس طرح کی باغات ہیں جس کے اندر گلاب کے کھول ہو گئی جسے میں نے بتایا مشمش ہو گئی اور آرو بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ انجیر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرانے سے گھر بنے ہوئے سبحان اللہ کتنے خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ موسیقی جی اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ماشاءاللہ بہت شفا پہاڑی پہ یہ جو میں ہوں جہاں میں کھڑا ہوں یہ پہاڑی ہے شفا کی تو یہ خوبصورت یعنی درد پیڑ پودے یہ سامنے پہاڑ اور جس جگہ پہ ہم کریں انچائی پہ ہم چڑھ جڑھ کے پہنچے ہیں تو یہ پورا جو جگہ ہم کھڑے ہیں اس زمین میں یہ پہاڑ یا انچا پہاڑ ہے ان پہاڑی میں اوپر بھی اور انچی پہاڑیاں ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اور تقریباً زمین سے ہم بہت انچی جگہ پر ماشاءاللہ یہاں پر بارش ہوگا جب ہوتی ہے اور موسم بہت بہترین ہوتا ہے ماشاءاللہ اور لوگ ہمیشہ یہاں تفریق لی آتے ہیں اور بچے کھلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں تمام ایک خوبصورت اور بہترین جگہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کبھی کبھی یہ جو بادل ہوتے ہیں ان پہاڑوں کو گہر لیتے ہیں لیکن آج موسم نارمال ہے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے ہائی ٹھنڈ لیکن نارمال ہے تو ابھی ہم کریں گے کھانا شروع انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تمام بہترین جگہ یہ ماشاءاللہ بھی کھانا ہمارا تیار ہے کباب ہے یہاں پہ مقبی ہے اور لمن ہے ماشاءاللہ ساتھ میں ہری مرچی ہے لال مرچ ہے چماتر ہے یہ اور بسل بھی اور شروع کرتے ہم یہاں سے چکنی سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہری مرچی کے ساتھ چماتر کی چکنی بسم اللہ اور یہاں سے لیں گے شیش تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ دو بہتر ہے یہ ہے مد بھی اس کو اس کو پتھروں میں پکایا جاتا ہے کوئلوں نیچے سے آگ ہو دی اوپر سے پتھر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ چکن رکھا جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ چکنی کے ساتھ ماشاءاللہ جواب جی ماشاءاللہ میں ابھی ایک اور پوائنٹ گئے ہوں جہاں پہ تفریقہ بنا ہوا ہے بچوں کے لئے جھولے وغیرہ کھیل رہے ہیں اس طرف بچے جو ہیں جھولے لے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے مزے لے رہے ہیں تو یہاں سے میں نکلتا ہوں آگا کے ساتھ اس طرف یہاں پہ لوگوں کی بہت رش ہے اس طرف اور یہاں سے بہت گہرے پہاڑیں نیچے بہت گہری اترائی ہے یہاں سے ماشاءاللہ اور اس طرف دیکھیں پوری انچائی پہاڑی پہاڑی پہ اور ہم چلتے ہیں دوسری ایک سایڈ سے آپ کو سب ویو شیئر کروں یہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں سے چلتے ہیں آپ کے ساتھ خوبصورت ایک ویو ہے دیکھو نیچے شیشے سے کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اوہو سبحاناللہ بلکل کھائی ہے نیچے اور پائپ لگے ہوئے اس کو پر شیشہ لگایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں سے خوبصورت ایک ویو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ایک ویو ہے یہاں سے ماشاءاللہ یہ میں نے لیا پھول یہ جیزانی یا ابحاب میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں ماشاءاللہ جب ہی یہاں آتے ہیں سعودی اور کنٹری والے ماشاءاللہ ہمیشہ یہ خریدتے ہیں ایک پھول اس کو سر پہنتے ہیں بچے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ پہن کے دکھاتے ہیں کیسے لگا رائے سے کیسے لگا رائے سے صحیح لگا رائے یہ روٹی دیکھیں ماشاءاللہ ہاتھ کی اور باجری کی روٹی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ ساتھ روٹی ساتھ روٹی اگر مکن اور اس کے ساتھ چیز اگر ڈالیں گے ماشاءاللہ چاہی بھی ان کے باس ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو چاہی علو اور مکہی بھی ملتی ہے اور چاہی جو کوئلے والی یہ دیکھیں کوئلے والی چاہے اور مکہی علا کام یا طائب ترہ تر یال تین ریال کی مکہی ماشاءاللہ اور چاہی ان کے پاس ملتی ہے اور نینہ حبک یہ دیکھیں حبک نینہ اور علو چپس وغرہ اور اس کے ساتھ چٹنی وغرہ جیسی ہوتی ہے مرچیں وغرہ سارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ موسم ہے اب اس وقت مغرب سے پہلے شفا میں ابھی کچھ موسم جا کے ٹھنڈا ہوا ہے ورنہ یہاں پہ ہمیشہ ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا رہتا تھا شفا میں جیسے آتے تھے آج کچھ ہمیں گرمی محسوس ہوئی ہے اس سال مکہ کے اندر اور کئی بھی میرے خرمیں پوری دنیا میں گرمیاں کچھ زیادہ پڑھی ہیں اور یہاں پہ تقریباً پورے مکہ جدہ تائے والے اردگرد یہاں ہی آتے ہیں پیکنک بنانے کے لئے گرمیوں میں یہ بہت خوبصورت پائنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اسے ہر جگہ 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 پوری پہاڑی تک اس سے آگے بھی اسے ایک رنگ روڈ ہے آپ کو کھانے پینے کے لیے چیزیں ہوتلیں رائشیں بچوں کی تفریقہ ہر چیز ملے گی یہاں پہ آپ یہاں بہر نہیں ہوں گے یعنی دیکھیں ماشاءاللہ ایک اور یہاں پہ ماشاءاللہ روڈی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہاں سامنے ایک دکان ہے جس کے اندر آسکریم اور یہ مسجد ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اور رائشی ہوتل بھی ہوتی ہیں یہاں پہ مکانات ہیں پیچھے آگے ہر طرف ماشاءاللہ اور یہاں بھی بڑی سپر مارکٹ بھی ہے اور یہاں بھی دیکھیں پیکنک پوائنٹ ماشاءاللہ بچے کھیر رہے ہیں وہ سامنے ہے بچوں کے لیے کھیرنے کی جگہ ہے جیسے پہاڑی بنی ہوئے بچے بھی دنویار سے اوپر جا رہے ہیں وہاں سے سلف ہو کے واپس آتے نیچے وہ دیکھو اس طرح سے کھیر لے ہیں بچے ماشاءاللہ دس ریال کر رہے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ کا مشکل نہیں دس ریال وہاں بھی مور سکے وہ چلا رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ اور یہ گول گھمتی ہے بہت ایک خوبصورت پوائنٹ ہے ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے ہر کوئی اپنی گاڑی یہاں پارکنگ کرتا ہے اور بچوں کو ہوماتے ہیں پھراتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں جوائے کرتے ہیں کچھ لوگ اس پہاڑیوں کے اوپر دیکھو چٹ کے جو گئے مزے لے رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں سے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا بیو نظر آ رہے ہیں سیم وہی ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا گہرائی ہے پہاڑ کی اترائی ہے یہاں سے اور ہر جگہ پہ فیملیاں بچے اور دو ساپس میں بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اونٹ ہوگا رہا بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کون سا گوڑا ہے سلام علیکم چھوٹے گوڑے بھی یہاں پہ ہیں اچھا یہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اونٹ کا کراہ دس ریال ہے اور گوڑے کی سواری کریں گے اس کا بھی اور کیا خیال ہے ہم بھی گوڑے کی سواری کریں اور اونٹ پہ چڑھیں میرے کو لگتا ہے اونٹ سے بہتر ہے میں گوڑے پہ چڑھوں یہاں سے سامنے سے سورج نظر آ رہا ہے اس طرف جاتے ہیں اور انہوں نے اونٹوں کو سجائے ہوئے ماشاءاللہ گوڑے کیا گرائے ہیں کہ کان تک گمائی ہے پاس وہاں تک لے کے واپس لائیں گے لیکن گرائے گا تو نہیں حسول ہوں اگر آپ گریں گے تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں ابھی میں بیٹھنے جا رہا ہوں گوڑے پہ کروں گا سواری اور اللہ خیر کرے دعا کرنا گرنے سے بچ جاؤں بس بسم اللہ یہ تو اتنی بہت دور کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کیا نہیں ہے یہ اتنا مجھے لگ رہا ہے چھوٹے بنائے ہوئے میں چڑھ نہیں سکتا ہوں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ یہ فلموں میں دیکھنا بڑا آسان ہوتا ہے ڈراموں میں حقیقت میں چڑھنا گوڑے پہ مجھے لگ رہا ہے چلو بھی جا رہے ہیں گوڑے کی سواری کریں گے آپ انتظار کریں ہم دو ملٹ میں واپس آتے ہیں چلیں بھائی چلیں چلیں رک جا رک جا رک جا رک جا ہاں 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 اچھا کھجنا ہوں اچھا یہ ہوگیا اس طرح اس طرح اچہ اگر گر جاؤں تو حسنان ہے یہاں چلو بھائی آپ سبسکرائب ہوں لیے میں گھوڑے میں چڑھا ہوں کم سے کم اسی ویڈیو کو میری کو آگے شیئر کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں صحیح ہے اور بھائی کو پیسے دیتوں کہ وہ میرے بھائی کے کہاں چلا گیا شکریہ جناب مہربانی آپ کی اللہ خوش رکھے نام کیا آپ کا میرا نام آسگر ہے آسگرہ کی طرف دیکھیں بھائی کا نام آسگر ہے شفا میں ہوتے ہیں بہت بہترین بند ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ فکر جزاک اللہ خیر کب شب ہوئی ہمارے ان کے ساتھ ہاں مو سلام علیکم اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ سلام کم اللہ فکر اشرا ہاں آنا خود یہ بھی سامنے ہمارے فلیٹ ہیں یہ جیسے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ رائشی کمرے بنے ہوئے قرائے کے لیے اور کوئی بھی آتے تو یہ ماشاءاللہ فلیل و مسابح یعنی سمیم پول بھی ہے ان کے ساتھ سامنے موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں سے چلتے آگے یہ فلافل ہے ابو انتر یعنی سنویش کی دکان جیسے کامی ہے اور جو ہوتی ہے اس کو فلافل بھی کہتے ہیں اس کے لیے گلاس چاہیے کوئی ڈبا ہو کوئی کمر ہو کوئی گلاس پاند دیں تاکہ کانٹے لگیں گے ہاتھ میں بہت کھاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اس کے لیے گلاس اٹھایا ہے اس کو اب دیکھنے میں کیسے نکالتا ہوں اور یہ سے آئے گا اندر یہ جو ہے اس کے اندر آئے اسے پھر یہاں پکڑنا ہے پھر میں نے اس کے کو گول گھمانا ہے اسے گول یہ نکل جاتے ہیں اس طرح دیں پھر شاپر میں میں ڈالوں گا اس کو نہیں اور کیسے نہیں پھر میں کیسے ع Partner guys چی شکریہ اپنی پھر دیو موسیقی